ایک یہ کوئی سنوا تھا کہ بچہ چھٹے مہینے میں پیدا ہو گیا اس نے سانس ضرور لی لیکن پھر انتقال ہو گیا گھر والوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا ایسے ہی دفنا دیا بغیر جنازے کے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتا چلا کہ جنازہ پڑھنا چاہیے تھا تو اب یہ بھی سنا ہے کہ قبر پہ جنازہ پڑھ لیا جائے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس پر مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر بغیر جنازے کے دفنا دیا جائے اور یہ یقین ہو کہ ابھی لاش پھولی پھٹی نہیں ہوگی پھر تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ یقین ہے کہ پھول پھڑ گئی ہوگی اور یہ محول اور زمین کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے گرم موسم ہو گرم زمین ہو شور زدہ زمین ہو جلدی لاش پھڑ جاتی ہے اس میں تو اس لیے اب یہ غور کر لیں کتنا عرصہ گزرا بچے کو دفنا ہے اگر یقین ہے کہ لاش پھول پھڑ گئی ہوگی تو پھر رہنے دیں ہاں جتنے جانتے تھے اور انہوں نے جرازہ نہیں پڑھا چاہے لاعلمی کی بنا پر لیکن اتنا جانتے تھے کہ بچہ فوت ہوا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں ایک یہ انہوں نے پوچھا کہ نماز میں بعض اوقات ہم رکھت بھول جاتے ہیں تو کیا دوبارہ پڑھیں دیکھیں اگر تو زندگی پہلی مرتبہ یہ زندگی میں ہوا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھ لیں اور اگر بار بار ہوتا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے تو دل میں غور کریں کہ دل کسی ایک طرف جمتا ہے کہ نہیں مثلا دو ہی ہیں یا تین تو دل جس طرف گواہی دے بس اس کو اختیار کر لیں اور اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا لیکن اگر تیسری صورت یہ ہے کہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے اور دل کسی ایک طرف نہیں جم رہا تو کم والی کو اختیار کر لیں مثلا دو اور تین میں ڈاؤٹ ہے تو دو بنالیں اس کو آگے پڑھتے جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کریں گی